اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ و سلام علاق سید المرسلین سلام اللہ و سلام علاق رحمت اللہ و سلام علاق و شفیاء المذنبین و خاتم النبین مبل قاسم محمد رحمت اللہ و سلام علاق و آلہ تیبین اللہ و سلام علاق 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 موسیقا اللہ و سلام علاق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہیں خدا نے حادی کو بھیجا ہے خلق کیا ہے یہ لطفِ پروردگار ہے کرمِ پروردگار ہے لیکن جب گیارہ اماموں کی لوگ حفاظت نہ کر سکے گیارہ اماموں پر ظلم ہوتے رہے اور پبلک جو ہے وہ گزدل رہی فاموش رہی درتی رہی تو اللہ نے اس نعمت کو غیب میں رکھ دیا لہٰذا جب تک ہم تیار نہ ہو جائیں جب تک ہم قابل نہ ہو جائیں تب تک خدا واپس یہ عظیم شان نعمت ہمیں نہیں دے گا سلوان پر محمد و عالمان لہذا خود امام زمانہ کا فرمان ہے اے شیعو مائے تم سے دور نہیں انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں حج میں امام زمانہ آتے ہیں کربلا میں امام زمانہ آتے ہیں فرماتے ہیں شیعو مائے تم سے دور نہیں ہوں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کرنی اور آخری خط میں امام نے فرما دیا اگر دنیا بھر کے شیعہ متقی ہو جائے گناہوں سے پاک ہو جائے تو ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہو اب ایک دو سوال بھی ہم کے جواب بھی دینے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی اس کا جواب بھی سنری دیئے دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک لندہ ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو فانسی نہیں دی گئی وہ آج تک لندہ ہے حضرت خیضر یہ بہت قرآن نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں یہ بھی آج تک زندہ ہیں یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت علیاس یہ بھی اللہ کے نبی ہیں آج تک زندہ ہیں چلیئے تو انبیاء ہیں اٹھارویں سورے کہب بدلا رہی ہے جو سچے مومن تھے اصحاب کہب وہ ابھی تک زندہ ہیں سلامت پڑے محمد وآل محمد اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا اس آیت پر ایمان ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے خدا چاہے تو کسی کو دس مہینے کی زندگی دے چاہے تو کسی کو دس ملین کی زندگی دے یہ چیز اللہ کے لیے مشکل یا امپاسی بل نہیں ہے سلامت پڑے محمد وآل محمد کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور تنز کرتے ہیں کہ کیسے ان کا امام ابھی تک زندہ ہے ہزار سال سے دیادہ ہو گئے ابھی تک ان کے امام کیسے زندہ ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں کہتے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم اس کا ترجمہ کیا ہے اے خدا میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یعنی شیطان جو دشمن خدا ہے جو ملعون ہے جو مردود ہے اس کی زندگی پہ ایمان ہے اور امام جو اللہ کی طرف سے ہاتھی ہے اس کی زندگی پہ شک ہے کیسا نواز پڑھتے ہیں محمد و آل محمد 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 بہتا یہ اعتراض کے جوابات ہم نے دے دیئے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی زمین بغیر حادی کے رہے کہ شیطان تو نہیں مرا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پوری امت کو سارے انسانوں کو شیطان کے حوال کر دے اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو یہ امپاسیبل ہے اور اس میں قرآن کی دلیل ہے اللہ نے جو پہلا انسان زمین پر بھیجا وہ کون تھا ہادی تھا ہدایت دینے والا تھا یا مہتاج ہدایت تھا تو قرآن کہتا انی جائلن فی الارض خلیفہ سب سے پہلے جو انسان زمین پر اترا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے ہدایت دینے والے ہیں اب ذرا سوچئے پہلا انسان ہے یہاں نہ گھر بنا ہوا ہے نہ رول بنے ہوئے ہیں نہ کونے خودے ہوئے ہیں نہ دریاں ہیں کچھ بھی انتظام نہیں ہے حضرت آدم کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہے ہوں گی کچھ سارا کام خود کرنا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ہم کہہ دے میرے اللہ پہلے ہم جیسے گناہگاروں کو بھیج دیتا ہم روڈ بناتے ہم گھر بناتے ہم باگ بناتے ہم زمین کی کھیت لگاتے پھر تیرا نبی آتا ہم استقبال کرتے ہم نعرے لگاتے خدا فرماتا نہیں کیونکہ اگر میں پہلے تمہیں بھیج دیتا اور حادی کے بغیر تم زمین پر ہوتے اور تم گناہ کرتے تو قیامت کے دن میں پوچھتا تم نے گناہ کیوں کیا تو تم کہتے ہمارے پاس حادی نہیں تھا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ پانچ دس آدمی بھی بغیر حادی کے ہوں آج دنیا میں سات بیویم سے زیادہ لوگ ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اس ساری دنیا کو حادی کے بغیر چھوڑ اب لوگ دوسرا اعتراض کرتے ہیں ٹھیک ہم نے مان لیا امام زمانہ ہے مگر امام زمانہ کا کیا فائدہ امام زمانہ تو آپ کے غائب ہیں آپ کو ہدایت کہاں ملتی ہے امام زمانہ ظاہر ہو تو پھر فائدہ ہے کہ وہ آئیں گے آپ کو تقریر سنائیں گے مجلس سنائیں گے خطبے دیں گے امام تو آپ کے غائب ہیں آپ کو کیسے ہدایت ملتی ہے تو ہم نے کہا میرے بھائیو تمہیں ایوان ہے کہ شیطان ملون زندہ ہے کہاں شیطان ملون زندہ ہے کبھی شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہاں ہے کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں شیطان نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہاں چلو جواں کھیلنے چلتے ہیں حرام کھانے چلتے نہیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے شیطان غائب میں رہ کر وسوسا کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اگر شیطان غائب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا حادی غائب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سلطان پڑ دے محمد علی محمد اللہ 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 یہ ہے امام کا انداز کہ شیعہ میں تم سے دور نے تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا اگر تمہارا نفس پاک ہو جائے تم امام کی خدمت میں ہو جاؤ کلمے میں ایک دردی کا ذکر کیا اس کے کئی سو شاگرد ہیں یہ تہران میں رہنے والا رجب علی مرہوم رجب علی شیخ اس کی کمر حرم امام رضا میں کمرے کے اندر ہے اولیاء خدا تھا امام کی خدمت میں کیوں پہنچا نفس کو پاک کر دیا نفس کو پاک کر دیا اس مقام پر پہنچا تھا کہ جب نماز میں ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آخری سلام امام زمانہ کے لیے ہے جب یہ آخری سلام پہ پہنچتا تھا تو ہر نماز میں امام زمانہ کی زیارت کرتا تھا جب نفس پاک ہو جائے تو انسان کو یہ مقام ملتا کیونکہ ہمارا نفس ابھی پاک نہیں ہوا ہے ہم امام زمانہ کو سلام تو دیتے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں مگر ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں گناہوں سے نجس ہیں آنکھیں پاک ہو جائے تو امام اپنی زیارت کرنا دے گا اور آیت اللہ مظاہری مجتحد ہے مرجع ہے حوضہ سفحان کے رئیس ہے لیڈر ہے پریزیڈنٹ ہے بڑے رئیس ہے بڑے علم اخلاق میں ماہر ہے فرمادے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آج بھی زندہ ہے ایسے اولیاء ہے خدا جو چھپے ہوئے ہیں جب اس جملے پر پہنچتے ہیں السلام علیکہ نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ رسول خدا کے سلام کا جواب نے سن لیں سلامت پڑھ دے محمد وعالی محمد کسی نے آیت اللہ سید عنی قاضی جو آیت اللہ بہجب کے استاد تھے ولی خدا تھے اولیاء خدا میں سے تھے نجف میں ان کی قبر ہے وعالی سلام میں کسی نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کیا ہم امام رضا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یعنی امام کی زیارت کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس سے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں قرآن کی آیت ہے وہوا ماءکم اینما کنتم ہر جگہ خدا تمہارے ساتھ ہے یعنی ہر جگہ تم خدا کی خدمت میں ہو سلامت پڑھ دے محمد وعالی محمد وہوا ماءکم اینما کنتم تم جہاں بھی ہو خدا کی خدمت میں ہو تو انہوں نے فرمایت اللہ قاضی نے جب خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو تو امام زمانہ کی خدمت میں کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں سلامت پڑھ دے محمد وعالی محمد آیت اللہ بحجت سے کسی نے پوچھا قبلہ ہم نے سنا ہے روایتوں میں امام زمانہ جزیر خضرہ سبز ایک آئیلینڈ میں رہتے ہیں وہ بتائیے کہاں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں برمودہ میں ہے یہ برمودہ ٹرینگل میں کوئی نہیں پہنچ چکا تو آیت اللہ بحجت سے سوال کیا کہ امام زمانہ کہاں پر ہے وہ برمودہ ٹرینگل میں تو نہیں ہے وہ جزیر خضرہ کہاں ہے تو مسکر آگے فرمایا یہ جزیر خضرہ مومن کا دل ہے دل کو پاک کر لے تو امام زمانہ آ جائیں گے سرواز پڑھ دے محمد وعالی محمد تذبی نفس یعنی ساتوں آدھا کو پاک کرنا ایک عزوہ بھی نجس ہوگا ہم امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں اللہ حق پر ایک سچا خواب سچا واقعہ اگر امام زمانہ خواب میں نظر آ جائیں وہ خواب سچا ہے امام رضا کی زیارت ہو جائے حرم کی زیارت ہو جائے یہ خواب سچا ہے ایک نوجوان میں خواب دیکھا کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں سویا ہوا ہوں اچانک شور ہوا اٹھو اٹھو امام زمانہ آ گئے لوگ نعرے لگا رہے ہیں جوش میں نعرے حیدری لگ رہا ہے تقبیل لگ رہا ہے یہ سویا ہوا ہے یہ اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا اس کے پہلو میں درد ہے لوگ گئے لوگوں نے زیارت کی لوگوں نے ہاتھ چوئے مگر یہ نوجوان بدبہ اٹھ نہیں سکا خواب سے بیدار ہوا ایک ولی خدا سے خواب کی تعبیر ہوجی کہ میں بدبخت ہوا رات میں نے خواب دیکھا حرم امام رضا میں لوگوں نے نعرے لگائے قدم چومے ہاتھ میں اٹھنا چاہتا تھا میں نہ اٹھ سکا پہلو میں درد تھا کہا یہ پہلو کیا ہے تو نے رواع سنی ہے کہ ہوا آدم کی پہلو سے ہے یہ پہلو یعنی تو شادی شدہ نہیں ہے تیرے اندر شہبت کا غلبہ ہے تو نامحرموں کو دیکھتا ہے تیری آنکھیں نجس ہیں ان گناہوں کی وجہ سے تو نہ اٹھ سکا اور امام کی زیارت نہ کر سکا جا جنزی شادی کر تاکہ تو امام کی زیارت کے قابل ہو جائے سروات پڑے محمد وعالی محمد عزیز و زیارت اگر کرنا ہے تسکیر نفس کے لیے شادی بعض لوگوں پہ واجب ہے مستحب نہیں ہے حدیث میں ہے اگر گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے انٹرونیٹ میں دردر غلط سائٹوں پہ جاتے ہیں واجب پہ نام حرموں سے بات کرتے ہیں اگر اس طرح سے آپ کی قیفیت ہے تو آپ پر واجب ہے شادی کرنا اور ماں باپ پر بھی واجب ہے حدیث میں ہے ماں باپ کا یہ نہیں کام کہ جناب جو پڑے ہو جائے خود کمالیں گے پھر نہیں اولاد کا حق ہے ان کو اچھی تعلیم دو جیسے ماشاءاللہ مولانا نے بہت اچھا آپ کو بتایا مدرسے میں آپ مدد کریں یہ بچوں کی تعلیم آپ پر واجب ہے اور اس کے بعد جب بالک ہو جائے ان کی شادی کرانا آپ پر واجب ہے حدیث میں ہے بچہ یا بچی بالک ہو جائے آپ نے شادی نہیں کرائی جو گناہ وہ آنکھ سے کریں گے جو گناہ وہ زبان سے کریں گے جو گناہ وہ ہاتھ سے کریں گے وہ گناہ ماں باپ کے عیمال نامے میں لکھا جائے گا سلوات پڑی محمد وعال محمد ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہمارے لوگ گلے ہو جاتے پھر شادی کراتے ہیں بابا جب شادی یعنی اس کی جو عمر ہے جب وہ بالک ہو جاتا ہے اسے بوگ لگتی ہے اور اس بوگ کو حلال ذریعے سے مٹایا جائے ورنہ حرام کی طرف جائے گا سلوات پڑی محمد وعال محمد اور عزیزان گرافی آج جو بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے جوانوں کو شادی کیسے کرتے ہیں غلط عقیدے بنتے ہیں فلموں سے ڈراموں سے ہالی وڈ اور بولی وڈ ہمارے بچوں کے ذہنوں کا عقیدہ بناتا ہے کہ کیسی شادی ہونی چاہئے سلوات پڑی محمد وعال محمد یہ ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں لندن میں انگلینڈ میں ہم نے کہا پڑا دونوں خاندان شریف تھے لڑکی سمجھا کے پوچھا ایسے ہم نے کہا نہیں پڑھاتے بھئے تم راضی ہو پسر سے ہر چیز سہی ایک مہینے میں وہ بیچارہ دولہ روتا ہوا آیا کہ جی وہ طلاق مانگ رہی ہے کیا ہوا پھر لڑائی جھڑکا تھے کچھ نہیں ہوا بولا نا پھر کیا ہوا کہا وہ کرئے فلا ہولی ورڈ کی فلم دیکھ لو اس میں جواب ہے سلوات پڑی محمد جواب ہے اللہ محمد سلی اللہ محمد میں نے ادو لیتے پوچھا وہ تم نے فلم دیکھی ہے کہا میں نے فلم دیکھی ہے اس فلم میں کیا کہ اس فلم میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ تھوڑی بھی ناراضگی ہو جائے تو الگ ہو جاؤں اس میں بہتر ہے بتا یہ یہ ذہن بنایا تھا بند خدا شادی اس لیے کہ پرفیکشن حاصل ہو ایمان تمہارا کامل ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جب تک تم نے نکاح نہیں کیا تمہارا دین بھی آدھا ہے ایمان بھی آدھا ہے سنوات پڑی محمد جوال محمد تھوڑی سی ناراضگی ہو کیا الگ ہو جاؤں یہ وہ ہالی وڈ کا نظریہ یہ ہالی وڈ کا عقیدہ بتا رہا ابا اسلام کیا کہتا ہے بی بی یا اچھی ملے گی یا بری ملے گی شوہر یا اچھا ملے گا یا برا ملے گا کیا کرنا چاہیے حدیث میں یہ ہے کہ اگر اچھی بی بی ہے تو شکر کرو پچاس فیصدی ایمان شکر ہے اگر بری بی بی ہے تو صابر کرو صابر جو ہے وہ پچاس فیصدی صابر ایمان ہے دونوں حصوں میں تو نقصار میں نہیں کہہ سنوات پڑھنے محمد وعالی محمد اور سنیے قرآن کہتا ہے اگر عورت نے صبر کیا اللہ اسے پاک اولاد دیں ذریع تیب پاک اولاد دیکھیں کتنا صبر ہے اسماعیل کی والدہ کو حضرت ابراہیم بیابان میں چھوڑ کے جا رہے جہاں پانی بھی نہیں کتنا صبر کیا کوئی عورت آج کرے گی بیابان ہے انسان نہیں گھر نہیں پرندہ نہیں پانی کا کترہ نہیں اور چھوٹے بچے کے ساتھ حاجرہ وہاں پر ہے یہ ان کا صبر تھا شوہر کی اطاعت تھی اس صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ عجر دیا کہ نہیں معلوم کتنے نبیوں کو ان کی نسل سے بنایا ذریع تیب اگر عورت صبر کرے گی اللہ کا قرآن میں معدہ ہے کہ پاک اولاد پاک نسل عطا کروں گا سروات پڑی محمد وعالی محمد لہذا کوشش کریں بچوں کی جو شادی ہو وہ اس طرح سے ہو کہ امام الزمانہ کے غلام پیدا ہوں یہ نبتہ اصل عطا ہے امام کا تب ظہور ہوگا کہ جو اولاد ہوں وہ آپ کی امام کے غلاموں میں شامل ہو ان کے نوکروں میں شامل ہو یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لئے آپ جو نکاح کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ظاہری چہرے کا خسن دیکھتے ہیں پیسہ دیکھتے ہیں گھر دیکھتے ہیں بینک بیلنس دیکھتے ہیں نوکری دیکھتے ہیں کوئی تقوی نہیں دیکھتا سنبات پڑی محمد وعالی محمد اللہ 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 تو انہوں نے نہیں دیکھا اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں کوئی نہیں دیکھتا سب ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے قرآن کہتا ہے اس لئے لوگ برباد ہیں یعملون ظاہرا من حیات الدنیا فنو ظاہر کو دیکھتے ہیں پہلے باطن کو دیکھ کہ اس کا حسن جو اصل ہے اس کی روح اصل ہے اس کی روح میں طہارت ہے یا نہیں وہ نماز شب پڑتی ہے یا نہیں وہ نماز کی پادن ہے یا نہیں کوئی نہیں دیکھتا ظاہری حسن دیکھتے ہیں بھئی انسان بہت حسین ہو لیکن ممکن ہے ظاہر میں حسن ہو اندر سے وہ حیوان سے بتر ہو اندر سے وہ کتے سے بتر ہو انسان جو بد اخلاق ہے وہ کتے سے بتر ہے تم ظاہری حسن دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دنیا میں ظلیل و عصبہ کر دے گی گالی دیکھ کر اور نہیں معلوم کیا کچھ کر کے لیک دیکھو تقویہ تقویہ اصل حسن روح کا ہے وہ آج کوئی نہیں دیکھتا پھر ساہری جنگی روتے رہتے ہیں سرواد پڑی محمد خود ہم نے کیونکہ ہمارا بھی یہ کام ہے ادھر سے در لوگ ایک آدمی کا نکاح کرا دیں شادی کرا دیں تو ایک حد کا ثواب ہے آج یعنی آج تل تین ہزار یورم حد ہوتا ہے تو یہ ثواب آپ بھی کمائی محمد نے کہا وہ ایک لڑکی بہت اچھی ہے نیک ہے حوضے کی پڑھی ہوئی ہے کم کی پڑھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت تقویٰ ہے نماز کا حدود بدار ہے مگر اس کی عمر جو ہے وہ پینتیس سال ہے تھوڑی عمر بڑھی ہے کہ مولانا مجھے اچھارہ سال کی جاہر جائیے سلام پڑی محمد محمد بابا یہ عالمہ ہے تمہارے بچوں کی تربیت کرے گی دیکھیں ہم اصل میں ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن کو نہیں دیکھتے کس کے اندر علم ہے اس کے اندر تقویٰ ہے کوئی نہیں دیکھتا لہذا آپ نے سنا ہوگا کہی حضرت مقدس اردبیلی کیوں مقدس اردبیلی بنے یہ تقویٰ کی وجہ سے انہوں نے جو شادی کی فقط اللہ کی رضا کے لیے کوئی کسان تھے بڑے عالم بھی نہیں تھے مگر بیٹا ایسا بنا کہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے کئی مرتبہ امام زمانہ کی انہوں نے زیارت کی وہ کیسے ہوا وہ بیچارہ زمین میں کام کر کے گیا ہاتھ دونے دریہا کوئی بہرات تھا پانی دیکھا ایک سیب ہے اٹھا کے کھا لیا ارے پھر سوچیں یہ کس کا سیب ہے یہ تو حرام ہو گیا میں نے اجادت نہیں لی دیکھا پانی کہاں سے آ رہا ہے چلتا گیا کئی کلومیٹر چلتا گیا یہ کس کا سیب ہے میں اس کو بیسے دے کر حلال کھا لوں ورنہ حرام میں نے کھا لیا قیابت کے دن میں حرام خور بن گیا گنہدار بن گیا میری عبادت قبول نہیں ہوگی دیکھا ایک آدمی سیب دھو رہا ہے کہ میرے بھائی دیکھو میں اتنے دور سے آیا میں نے گلتی سے آپ کا سیب کھا لیا کتنے پیسے ایک سیب کے مجھ سے لے رہا کام نہیں پیسے نہیں لوں گا اور تجھے معاف بھی نہیں کروں گا بھائی میں اتنا دور سے آیا میری نماز قبول نہیں ہوگی اگر تُو نے ایک سیب مجھے نہیں معاف کیا کہا ایک شرط پر معاف کرو کہ میری ایک بیٹی ہے وہ اندھی بھی ہے لولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے اگر اس نے تُو شادی کر لے تو ایک سیب معاف اب یہ جوان ہے کہ اندھی بھی ہے کہ اندھی بھی ہے لولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے ہاتھ بھی نہیں پاہ بھی نہیں اندھی اور گنجی بھی ہے باہت بھی نہیں سر پٹا کے مہنگ گئے کہ میں کیا کروں اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میری تو عبادت قبول نہیں ایک شیف کی وجہ سے میں چھوڑ کہلاؤں گا قیامت کے دن چھوڑ ایدھا آپ مجھے چھوڑ پر کے بلائیں گے کوئی بات نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے معافی مل جائے میں تیری گنجی اندھی لولی لگڑی سے شادی کر لوں گا اب جب نکاح ہوا اندر گیا تو دیکھاؤ تو خوبصورت بچی ہے اندھی بھی نہیں لولی بھی نہیں لگڑی غلط جگہ پہ آگیا ہوں واپس گیا کہ تمہاری بیٹی وہ گنجی کہا یہ تو خوبصورت ہے کہا یہی بیری بیٹی ہے آپ نے کہا جھوڑ بولا کہا نہیں جھوڑ نہیں بولا میں نے کہا گنجی ہے کبھی نام حرم نے اس کے بال نہیں دیکھے سبحان اللہ یہ ہے تقویم کہ آپ نے کہا گھوئیے کبھی نام حرم اسے بات نہیں کی ہے سبحان اللہ کبھی نام حرم کو نہیں دیکھا میں نے کہا نولی لگڑی کبھی گھر سے باہر نہیں گئی ہے اللہ پر یہی نیوی فاطمہ دہرہ فرماتی ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب کوئی نام حرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نام حرم کو نہ دیکھے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مکندس اردویلی بنتا ہے آدھی رات کو مکندس اردویلی مولا علی کے دربادے پر جاکے السلام علیک یا عمیر المومنین کہتے ہیں اندر سے آواز آتی وعلیک السلام یا بنیہ دربادے کھل جاتے میرے بیٹے آجا سلوات پڑے محمد وعلی محمد اگر ہمیں امام زمانہ سے محبت ہے تو ہم شادی بھی امام زمانہ کے لئے کریں ارکام امام زمانہ کے لئے کریں محبت یہی ہے عزیز آنے گرامی آپ ایک وجہ جو سنتے ہیں امام زمانہ کہ جان دینے والے آج بہت ہیں آج گجستر زمانے میں نہیں ہے کہ امام کو گرفتار کہلے لوگ چپ ہو جائیں آج دیکھی شام میں کتنے لوگوں نے قربانی دی آج یبن میں لوگ قربانی دے رہے ہیں عراب میں قربانی دے رہے ہیں افغانستر آج لوگ قربانی کے لئے تیار ہیں پھر امام زمانہ کیوں نہیں آتے امام زمانہ کی ایک شرط ہے کہ جب تین سو تیرہ میرے اصحاب ہوں گے تو یہ آج تو لاکھوں لوگ ہیں یہ تین سو تیرہ قوم سے ہیں یہ تین سو تیرہ وہ ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت اتنی پاور ہوگی کہ جیسے آصف بن برخیہ کے پاس تھی قرآن کہتا ہے آصف بن برخیہ کے پاس کیا طاقت تھی میں ایک لنہے میں تخت بلکیس لاسکتا ہوں یہ آصف بن برخیہ کی طاقت تھی یہ تین سو تیرہ جو امام کے پاورس ہوں گے امام اگر کہے گے فلا ظالم کا پاکشاہ کا تخت اٹھا کے لیا وہ پورا تخت لاکھ لے کر آ جائے گا صلاح پڑے محمد وعال محمد یہ تین سو تیرہ یعنی اولیاء خدا اتنی پابر ہوگی کسی بھی زالے میں کا تخت اٹھا کے لے کر آئیں گے امام کی خدمت اور جب امام اعلان کریں گے میرا ظہور ہو گیا ہم اور آپ ٹکیٹ لیں گے جہاں سے جائیں گے ٹرین سے جائیں گے مگر ان کو تیل عرض کی طاقت ہے یہ زمین میں ایک لمحہ کے لئے امام کی خدمت میں پہنچ جائے گی زمین ان کے لئے سمٹ جائے گی یہ تین سو تیرہ کب پیدا ہوں گے جب ہماری مانے بہنے اور ہمارے نوجوان اور ہماری لڑکیاں اتنے پاک ہو جائیں اتنے پاک ہو جائیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کریں جب مقدس عرض بیلی کے سے پیدا ہوں گے تو یہ تین سو تیرہ پورے ہوں گے سلوات پڑی محمد وعال محمد اللہ ہمار صلی اللہ محمد اللہ جب بائیں علم حاصل کریں گی کبھی بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی اور جب دودھ پلائے گی تو ذکر خدا کے ساتھ کبلے کے رخو کر دودھ پلائے گی یہ ساری محنتیں کریں گے تو یقین المقدس عرض بیلی بنیں گے مگر پہلے نوجوانوں کی نیت یہ ہو کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے لئے نہیں لذت کے لئے نہیں پیسے کے لئے نہیں حسن کے لئے نہیں صرف امام زمانہ کے ظہور کے لئے سلوات پڑی محمد وعال محمد اللہ 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 عزید عزید یہ جو آپ نے سنا کہ ایک درزی تھا ایک ٹیلر تھا رجب علی قبر ان کی مشہد مقدس میں ہے امام نے ان پر گذف کیا کرم کیا کس وجہ سے تقوی کی وجہ سے ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا تھا خدا کی دربار میں سمجھتا اب پھر خدا کیا علم دیتا ایک شخص ہے وہ اس کے پاس آتا ہے تہران تہران کیونکہ ابھی ہمارے زمانے کا آدمی زیادہ پرانا ایک کباب بیشنے والا آتا ہے پتہ یہ ولی خدا ہے شیخ رجب علی میرا دھندہ بہت اچھا تھا لیکن میرا دھندہ بالکل بند ہو دی اب تو دکان بند کریں کوئی آتا ہے نہیں میرا کباب اب شیخ جو ہے نیچے ذکر کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جو ہمیشہ ذکر میں مشہول ہے جو وہ دیکھتا ہے وہ تم نہیں دیکھتا جو وہ سنتا ہے وہ تم نہیں سنتے دائم و ذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں مشہول رہو ذکری کی کوئی حد نہیں ہے ذکر میں مشہول تھے اب ان کا جواب دیا نیچے حساب لگا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اس کباب بچنے والے سے کہتے ہیں تجھے یاد ہے چند مہینے تیرے دکان پر ایک سید آیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادھار آج کر لے اور تو نے ادھار کر لی کہاں بالکل آیا تھا پھر دوسرے دن آیا کہ آج بھی پیسے نہیں ہیں آج بھی ادھار کباب دے دے تو نے دوسرے دن بھی دیا تیسرے دن آیا پھر بھی پیسے نہیں دیئے اور کباب کھا کر کہا کہ آج بھی ادھار کر لے تو تو نے اس کو دھکا دیا کہ یہ تو ارے چچا کا گھر ہے روح دانہ مفت کھا رہا ہے یہ سید کی توہین کرنے کی وجہ سے تیرا رزق بند ہو گیا جا جا کے اس سید سے معافی مانگ دیکھ خدا تجھ رزق کتنا بڑھا دیتا ہے اس نے یہی کیا سید سے معافی مانگی اور لکھ دیا کہ جسے بھی پیسے نہیں وہ ادھار میں کھا سکتا ہے سلام پڑی ماما جو بارے اللہ اللہ صلی اللہ مگر مقصد یہ بتانے کا ہے شیخ رجب علی کو کیسے پتا چلا دو مہینے پہلے کو آ کیا ہوا تھا شیخ رجب علی کو کیسے یہ علم ملا اس نے اسے بتا دی یہ چیز جو دو مہینے کے پہلے کی تھی تو یہاں علماء فرماتے ہیں جب انسان کے اندر اتنی تقوی آ جائے اتنی پرہزگاری آ جائے کہ پوری کائنات کو وہ اللہ کی دربار سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے امام زمانہ کے سامنے پوری کائنات کو جب انسان اللہ کی دربار سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اللہ کے حضور میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب یہ تقوی آ جائے تو خدا پوری کائنات کے حالات آئینے کی طرح اسے دکھاتا ہے مولا علی کہتے جو ہمیشہ ذکر کرتے جو وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے جو وہ سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے شیخ بہائی کی قبر بھی حرم میں ہے امام رضا میں ایک پورا کمرہ ہے شیخ بہائی آیت اللہ بہائی جس نے پورے ایران کو شیعہ ہونے میں بہت کام کیا اب وہ قبرستان گئے اور شیراز میں ایک ولی خدا رکندین کی قبر پہ گئے تو جیسے وہاں فاتحہ پڑھی تو قبر سے آواز آئی شیخ بہائی تیری عمر ختم ہو گئی ہے تیاری کر لے اتنے دن میں مر جائے گا شیخ بہائی کے ساتھ لوگ بڑا علی تھا کہا تم نے آواز سنی کہا ہم نے کوئی نہیں سنی ادھر والوں سے پوچھا تم نے کوئی آواز سنی کہا ہم نے کچھ نہیں سنا سمجھ گیا یہ اللہ نے میرے برزخی کان کھول دیئے اور فورا عبادات میں مشہول ہو گئے جو اہم چیزیں تھی وہ ادا کر دی اسی وقت میں ان کا انتقال ہو گیا جو برکندی نے اسے بتایا تھا یعنی جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی دو آنکھیں نہیں ہوتی ہیں چار آنکھیں ہوتی ہیں وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں ان کے دو کان نہیں ہوتے ہیں چار کان ہوتے ہیں وہ برزخی آواز بھی سن سکتے ہیں سرواز پڑی محمد و آل محمد امام زمانہ کی اگر مدد نہ ہوتی امام زمانہ خود فرماتے ہیں شیو اگر ہماری غیبی مدد تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ختم کر چکے ہوتے ایسا نہیں امام کی غیبی مدد نہیں تو اور کیا صدام نے کتنے ملین شیو کو قتل کیا تھا کتنا ظالم تھا امام حسین کے روزے میں گولیاں چلائیں مگر آپ نے دیکھا کہ امام زین العابدین کی دعا قبول ہو گئی اے میرے مولا ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم بجہ ہے سلامت پردے محمد و آل محمد اور اب ترکی میں کیا ہوا ترکی نے دائش کو پالا تھا پورے شام میں کہتے ہیں ملینز لوگ مارے گئے ساری مدد ترکی کر رہی تھی ترکی سے تیل بک رہا تھا مگر آپ نے کیا دیکھا کہ اب وہاں وہ گولون یا فتح اللہ جو بیٹھا ہوا ہے اس نے انقلاب لانا چاہا اب سارا قصہ پلند گیا اب یہ ترکی شیعوں کے ساتھ مل گیا ایران کے ساتھ مل گیا وہی کام ہوا جو سردام کے زمانے میں کہ ظالم کو ظالم سے لڑا دے مظلوم بجہ جائے گے سرواد پڑی محمد و آل محمد اللہ حافظ محمد و آل محمد ابھی ایڈوکیشن کی بات سنی یہ گولون فتح اللہ دیکھئے اس کا کتنا نیٹ ورک پورے دنیا میں اس کے سکول ہیں اور اس نے جو سکول کا کورس بنایا ہے وہ آرکس فورڈ کیمبریز سے زیادہ حتی پاکستان میں اس کے سکول ہیں روس میں اس کے سکول تھے انہوں نے بند کر دیئے اور اس کا پرافٹ جو ہے سیونٹی بلین ڈالر پوری دنیا میں دیکھئے ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں پیسہ ہے بزنس ہے ایڈا بزنس بھی سے ڈیل کریں تاکہ ہماری قوم آگے بڑھ ہم ایڈوکیشن میں بہت پیچھے ہیں آلہ خان کی کتنی یونسٹی آن ہماری کی وہ یونسٹی ہے آلہ خان کے کتنی میڈیکل کالج ہے یہ ہم غلطی کر رہے ہیں ہم مارے پاس پیسہ ہے پیسہ خرچ کرنے والے سخیر ہی ہے مگر ہم اسکولوں پر خرچ نہیں کر رہے کالجز پر خرچ نہیں کر رہے یونسٹی پر نہیں خرچ کر رہے حتیٰ کہ پوری دنیا میں چار سو میلین شیعہ ہیں ہمارا کوئی کورس بھی نہیں ہے پاکستان میں جماعت اسلامی یہ وہاوی ہے ان کے ایٹی ڈو تھاوزن اسکول ہے سب ان کے نہیں انہوں نے کورس بنایا ہے جو بھی پرائیویٹ اسکول کھوڑنا چاہتا ہے کہتے ہیں وہ فرینچائز ہے ہم ان کا کورس پڑھائیں گے تو اسٹون ملیں گے ایٹی ڈو تھاوزن اسکول ہے صرف پاکستان میں اور اس میں ہم نے خود اسکول کھلایا دیکھیں اسکول ہم تیس ملکوں میں جا رہے ہیں تیس سال سے تیس ملکوں میں ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں مولا حسین کے ساتھ کے ہم نے دیکھا ایجوکیشن میں کبھی لاس نہیں ہوا کبھی کوئی اسکول بد نہیں ہوا تیس سال پہلے ہمارے ایک مولانا نے اسکول شروع کیے ایک اسکول آج شیخ محسن صاحب کے ستر اسکول ہیں تین کیڈیڈ کالج ایک یونیسٹیپ انہوں نے بنایا ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کبھی بینکرپ نہیں ہوتا اسکول کو کبھی نقصان نہیں ہوتا یونیسٹی کبھی نہیں بنتی ہے بند نہیں ہوتی ہے ہم اسکول کھولتے نہیں ہیں مثلا انگلیڈ میں پیریس میں ہجاب کا مسئلہ آپ اپنے اسکول کھولیں یہ بہترین بزنس ہے دیکھئے آج دنیا میں کس کی حکومت ہے میں اشارہ کر دوں آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں جس ملک میں سب سے زیادہ پی ایش ڈی ہیں دنیا میں وہی ملک حکومت کر رہا ہے اب جاگے دیکھیں سب سے زیادہ پی ایش ڈی کس میں ہاں سب سے زیادہ پی ایش ڈی اسرائیل میں جس ملک میں سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے حکومت وہ نہیں کی ہے اب ہم افسوں سے کہتے ہیں آپ کے ہم دو ہلال میں کتنے لوگ پی ایش ڈی ہیں اب آپ پی ایش ڈی کریں ایجوکیشن میں آگے بڑھیں اگر دنیا میں حکومت کرنا ہے ہر جگہ شیعہ قتل ہو رہا ہے پاکستان میں، ازغانستان میں، ترکی میں ہر جگہ شیعہ مظلوم ہے شام میں، یمن میں ایجوکیشن میں آگے بڑھیں جب تک ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے ہماری حفاظت نہیں ہوگی الحمدللہ بڑے مشکلوں سے کئی سالوں کی دس پندرہ سال کی محلوس سے ہم نے ایک یورسٹی بنایا سارے کورسز ہم نے بنا دی ہیں پی ایش ڈی تک فلسفے میں، عرفان میں، کمپیلٹر سٹیڈی میں اور اسی طرح طبعہ معصومی جو ہمارا خاص کورس ہے اور ایک کورس ہم نے بنایا ہے سپر برین کے چار مہینے میں آپ کا بچہ جو ہے پورے قرآن کا حافظ بن سکتا یہ کسی یورسٹی کے پاس نہیں ہے یہ مولا کا تیا ہے اور وہ چار مہینے میں بی اے کر سکتا ہے چھ مہینے میں اے کر سکتا ایک سال میں پی ایش ڈی کر سکتا ایک آپ کا بچہ سپر برین بن سکتا ہے یہ سارے کورس ہم آپ کو فری میں دینے کے لیے تیار ہیں آئیے یورسٹی بنائیں آئیے یورسٹیز بنائیں بہترین اور یورسٹیز میں اتنا پیسہ اتنا فنڈ ہے اسکول میں بھی ہے برمنگم میں اور اسی طرح سے ابھی مولانا وہاں سے آئے ہیں لیسٹر میں وہاں بیوں نے ایک اسکول کھولا تھا اسے بیس سال پہلے چودہ لڑکیوں سے اور مولانا حسنی ہمارے شیعہ عالم کو سری کیا تھا جب ان کا اسکول بڑا ہو گیا اب چودہ سو لڑکیاں ان کو نکال دیا اب شیعہ کو داخلہ نہیں دیتے اب گورمنٹ انگلینڈ نے انہیں چودہ چودہ میلین پاؤنڈ کا گراند دیا چودہ میلین بتائیے کسی امام برگاہ کو ملے گا مسجد کو ملے گا گراند کبھی نہیں ملے گا وہ سارا پیسہ کس کو جا رہا ہے وہاں بی کی جیم میں جا رہا ہے دو سوئے سکول ہیں سنی اور محرمیوں کے انگلینڈ کے ہمارے سکول نہیں ہیں سکول کھولنا چھے آدمی سے آپ سکول کھول سکتے ہیں گھر لے کر اگر سامنے بھگ پار کے گھر ہے پورا لوگوں نے سٹیڈی کیا ہوا ہے بزنس پلان بتا وہ بزنس ہے اور ایک برگنگم میں سکول ہے آج سنت کا انہوں نے ایک آدمی کو رکھا اس کو چالیس ہزار پاؤنڈ دے رہا ہے وہ پوری دنیا سے ڈونیشن لے کر آتا بہت فنڈ ہے یو این او کا فنڈ ہے اگر معذور سٹورنٹ ہے اس کے لیے فنڈ ہے آپ کو نیٹو لینگویج کے لیے ہر بچے کو دو سوڑا رہا ملتے ہیں اتنا فنڈ ہے کہ اسے چالیس ہزار دے رہے ہیں کبھی سکول جو ہر ڈینکر اب نہیں ہوتا اب دیکھیں کتنے پرابلمس ہیں سپین میں اٹلی میں لوگ ڈینکر ابس ہی ہو رہی ہے اور اقتصادی ایک نومی کے لیے مشکل مگر یونسٹیوں نے فیز بڑھا دیئے ڈبل کر دی آٹھ کے بجائے سہ ہزار پاؤنڈ کر دیئے سولہ ہزار پاؤنڈ کر دیئے دس ہدا لہذا اس فنڈ میں آئے یہ پہترین بزنس بھی ہے اور ہنار ساتھ تک ہی سکول رہے گا اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ ہوگی آپ کے بچے ترنجی کریں گے پی ایش ڈی کریں گے پوری دنیا میں امام زمانہ کی تیاری ہوگی اور دین کو پھیلایا جائے گا سلوات پڑی محمد و آل محمد لہذا اسکول میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہو کبھی نقصان نہیں ہوگا آئیے اس پہ سرماہ گزاری کریں مسجد علیہ نگرامی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے سخت چیز ہے کہ ساتھوں آزا پاک رہے اگر ایک عضوہ بھی نجس ہوا تو ہم امام کی زیارت نہیں کر سکیں اور یہ کتنا اچھا ہے یہ کتنا اچھا ہے ورنہ ہم دھوکے میں رہیں گے ہم نے نفس کو پاک کر دیا نہیں میرے بھائی عالم ہو یا غیر عالم ہو سید ہو یا غیر سے جب تک آپ نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا ہے یعنی ابھی تک آپ کا نفس دورہ پاک نہیں تبھی آیت اللہ بحجت کہتے تھے ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کر لیں اور ان سے پوچھیں مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہوں گے تو زیارت کرائیں گے سنوال پردے محمد و آل محمد عجیب یہ بہت اہم حسنہ اور جب آنک پاک ہو گئے تو امام کی زیارت ہوئی شیخ مفید آیت اللہ مفید کہا کتنا مقام ہے کہ امام زمانہ خط لکھتے کہتے ہیں یا اخی مفید اے میرے بھائی مفید اور شیخ مفید کا مقام یہ ہے کہ خواب میں بیوی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ برکہ میں ایک بی بی آتی ہے اور دو بچے لے کر آتی ہیں ایک شیخ میرے بچوں کو تعلیم شیخ خواب سے بیدار ہوتے روتے ہیں کہ میں صرف گناہ ہو گیا بی بی فاطمہ کے بچی حسن حسین ہے میں ان کو کیسے تعلیم دے سکتا ہوں مجھ سے گزنٹی ہوگی رو رہے ہیں رو رہے ہیں سر پیپ رہے ہیں اتنے میں بالکل خواب جیسا منظر ایک سید زادی آتی ہے وہی برکہ جو خواب میں دیکھا تھا ایک ہاتھ میں سید رضی جس نے نہد البلاغہ لکھا ایک ہاتھ میں سید مرتضی اور وہی جملہ کہتی ہے جو خواب میں بی بی فاطمہ زہرہ نے کہا سلامات پردے محمد وعالی محمد دیکھیں شیخ مفید کا کتنا مقام امام زمانہ بھائی کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ کے لی میرے بچوں کو پڑھا لیکن یہ تکوہ ہے کتنی تحارب کی منزل ہے سنے یہ واقعے سمجھے کتنی بڑی تحارب شیخ مفید سارے بچوں کو کنگی دیتے ہیں کہ نماز میں مستحب ہے دارہی کو کنگی دینا یہ نسخہ بہت اچھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حری جو دارہی کو کنگی دے گا وہ کبھی کرد دار نہیں ہوگا یہ حدیث سنکے مولا علی کنگی لے کر آئے اور گھر میں نماز مستحب کے بعد کنگی دینے لگی بی بی فاطمہ زہرہ نے کہا یا علی کنگی کیوں دے رہے ہو دارہی کو کہا حدیث سنا ہے بابا سے آپ کے کہ جو دارہی کو کنگی دے گا اس کا کرد ماف ہوگا یا علی آپ پر کونسا کرد ہے کہ آپ کے مہریے کا کرد ہے کہا میں نے ماف کر دیا صلوات پرد محمد و حال محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد نسکہ آپ بھی آدمہ کے دیکھ لیں شاید ماف ہو جائے صلوات پرد محمد و حال محمد شیف مفید سب کو کنگی دے رہے ہیں کہ بھئی دارڈ نماز کے بعد دارڈی کو کنگی دےنا مستحب ہے آیت اللہ بہجت سارے علماء جیب میں کنگی چھوٹی رکھتے ہیں وہ لکڑی کی بہتر مگر سید رضی کو اور ان کے بھائی سید مرتضی کو کنگی نہیں انہوں نے آکے امہ سے شکایت کی کہ عجیب ہے شیف مفید ہم سے ناراض ہو گئے سارے بچوں کو کنگی دی ہم دونوں کو بھول گئے تو والدہ آگئی کہ شیخ صاحب ہمارے بچوں نے کوئی غلطی کی ہے آپ نے سارے طالب علموں کو کنگی دی ہمارے بچوں کو کنگی نہیں دی اب سنیے تقویٰ کا یاد کہا میں نے کیا سید مرتضی اور سید رضیق کی داری آگئی ہے کہا کیونکہ آپ کے بچے بہت خوبصورت تھے تو میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا اللہ اکبر شاگرد ہے کہ حکم اگر بچہ داری نہیں نکلی ہے خوبصورت ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو کہیں شیطان نگاہ لذت میں نہ بدل دے اللہ اکبر بتائیں یہ تقویٰ کہاں ہے کہا آپ کے دونوں بچے کے نورانی چہرے تھے اور داری نہیں تھی میرے شاگرد تھے مگر میں ان کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھتا تھا مجھے بتانے کیونکہ داری آگئی ہے سلامت پڑھ دے محمد و آل محمد جب اتنی آنکھوں کی طہارت ہو تو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے ہم ہر انڈین فلم بھی دیکھیں گے گندی فلمیں بھی دیکھیں گے اور کہیں گے مولا ہمیں زیارت کر آدھو سلامت پڑھ دے محمد و آل محمد لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے مگر احتیاط کی یہ مندل ہے آنکھوں کی طہارت چاہیے اگر امام زمانہ کا دین آج جاتے ہیں یقیناً امام اپنے لچپ میں کمی نہیں کرتے ہیں مگر یہی طریقے سے امام بتلا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے نفس پاک نہیں ہوئے ہیں نفسوں کو پاک کر دو دوستو نفسوں کو پاک کر دو آئیے سب سے بہترین آسان طریقہ نفسوں کو پاک کرنا مولا حسین کے غم میں گریہ کر دو نفس پاک کر دو گریہ کی کوئی حد نہیں ہے نماز پانچ وقت ہے مگریہ آپ دس مرتبہ بھی کس ہیں ذکر خدا کی کوئی حد نہیں امام حسین پہ گریہ کی کوئی حد نہیں جتنا گریہ کریں گے اتنے گناہ ماں اٹھے جانے گے نفس میں تہارت آگا ہے آئیے ملکے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ میرے اللہ جب تو نے مجلس حسین میں آنے کی توفیق دی ہے تو اب ہمارے نفسوں کو آپ بھی کر دیں تاکہ موت سے پہلے ہم امام زمانہ کی زیارت کر سکیں اور ایک نسخہ بھی سن لیں ایک نسخہ بھی سن لیں حدیث میں ہے رات کو سونے سے پہلے جو سترہ سیونٹین سورہ نمبر سون سیونٹین سترہویں سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا تو اسے موت نہیں آ سکتی مگر موت سے پہلے امام زمانہ کی زیارت نہ سکیں یہ عادت ڈالیں بنی اسرائیل یہ میراج کی ہے سبحان اللہ ذیہ سراب عبد ہی میراج کی یہ سورہ ہے اس وقت غیبت کے زمانے میں امام کی زیارت یعنی میراج یعنی تذکیہ نفس میں کامل ہوئے تو امام نظر آج یہ میراج ہے مومن کی اس وقت اگر کوئی امام کو دیکھ لیں وہ میراج پر ہے امام کا ظاہر ہوگا ظہور ہوگا تو کافر بھی دیکھیں گے اس وقت دیکھنا یہ میراج ہے یہ سورہ میراج کی ہے اور یہ شیخ رجب علی اپنے شاگردوں کو کیا بتاتے تھے چالیس دن کا مر اور چالیس دن میں انہیں زیارت ہو جاتی تھی اور شرطے کے ساتوں آزا پاک رہے وہ کیا اسی اسی سورہ میں ایک آیت ہے رب عدخل نی مدخل صدقن یہ جب بھی حرم میں جاتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے رب عدخل نی مدخل صدقن وَأَخْرَجْنِ اُخْرَجَ صدقن وَجْعَلِ مِلَّدُنْكَ سُلْتَانًا نصیرہ سونے سے پہلے سو مرتبہ یہ آیت پڑھ کے سو چالیس دن رزقِ حلال پاک پاکیزہ ساتوں آزا گناہوں سے محفوظ انشاءاللہ امامِ زمانہ کی زیادت ہوگی سرواز پڑھ دیں محمد وعالِ محمد اے خدا مجھے داخل کر دے سچی پاک لیت سے جہاں بھی داخل ہو جاؤں امامِ رضا کے امامِ زمانہ خدا کے لیے جہاں بھی نکلوں یعنی ہر کام میرا اللہ کے لیے ہو اور میری مدد کر مجھے سلطان ایک مددکار یعنی امامِ زمانہ نصیب کر عزیز آنے گرام یہ عمل بہت آسان ہے ربِ عَدْقِ لِي مُتْقَلَ صدقِن وَاخْرِجِنی مُخْرَجَ صدقِن وَجْعَلِي مِلَّدُنْكَ سلطان نصیرہ سو مرتبہ نیند آجائے گی پڑھ پڑھ کے سو جائیں اگر عزا پاک ہے غدا پاک ہے تو امام اپنی زیارت کرائیں گے سر بات پڑی محمد یو آل محمد ایک شاگر نے کہا کہ شیخ رجب علی میں نے عمل کیا چالی دن ہوگے امام کی زیارت نہیں ہوئی شیخ نے کہا تُو نے پہچا جا نہیں یاد ہے تُو فلا رسلے سے جا رہا تھا ایک نورانی نوجہان تھا اور اس نے تجھے سلام کیا تھا اور اس کے سیدھے گال پر امام کے سیدھے گال پر تل کا نشان ہے تل کا نشان تھا اور اس نے سلام کیا اور تُو نے جواب دیا کہا بلکل شیخ صاحب واقع ایک نورانی بچہ نوجوان تھا کہا وہی امام زمانہ تھے صلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد 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 وعالی محمد یہ چھوٹی سی آیت یاد رکھ لیں سچائی کے ساتھ جاؤں جو کام کروں سچائی کے ساتھ اللہ کی رضا جہاں سے نکلوں اللہ کی رضا کے لئے یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لئے وَجَلِّ مِلَّدُنْدَ سُلْطَانَ نَسِیرَا ایک سلطان ایک مددگار اپنی طرف سے مجھے عطا فرماؤں آئیے عزیزوں دعا کریں اے خدا موت سے پہلے ہم سب کو مولا کی زیارت نسیر ہے واقعاً اگر امام کی زیارت نہیں ہوئی تو ہم دنیا سے اندھے جلے جائیں اندھے جلے جائیں اے خدا میں سے کسی کو اندھا دنیا سے نہ ہوتا برکی مولا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو اندھا فرماؤں اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعج الفرج اللہم صلی علی محمد وعج الفرج اللہم صلی علی محمد وعج الفرج اللہم صلی علی محمد وعج الفرج سمجھل کے دس مرتبہ سمجھل کے دس مرتبہ سمجھل کے دس مرتبہ دائے طرف چلی گئے ہر بائے طرف کی بس لیا دائے طرف چلی گئے حیاتی دو اشارہ سمجھ گئے میں نے کس کا باستہ دیا اے خدا تجھے قاسم کی پامال لاش کا باستہ عجد رد قاسم کے مصائب پڑھنے ہیں قاسم کربلا میں تیرا برس گت مگر شب آشور پریشان تھے ماں بھی پریشان تھی قاسم کی ماں کہنے لگی بیٹا میں سید ذاتی نہیں ہوں اگر تُو نے کل شجاعت میں کمی دکھائی لوگ تانہ دیں گے ماں کی دودھ کا حسن میری عزت بجا لینا ہائے قاسم اگر آج حسن زندہ ہوتے تو میں پریشان نہیں ہوتی میں بیوا ہوں کل میری عزت رکھ لینا قاسم نے ماں کے پاؤں گے قلم رکھ کے کہاں گا اماں چچا سے اجازت دلانا تیرا کام میں قربانی دردہ میرے گھو قاسم بھی پریشان رات کو نہیں سویا دی رات کو مولا حسین کے خینے میں گئے مولا حسین سے میں قاسم نے ننے ننے سے ہاتھ پاؤں پہ رکھے حسین نے سجدے سے سر اٹھایا کون ہے دیکھا تیرا برد کا قاسم میں حسین نے گھوٹ میں لے لیا کبھی مو چھومنے لگے کبھی سینہ سونگ نہ لگے قاسم تجھ سے وہی خوش بوا رہی ہے جب آئی حسین سے آتی تھی ایک مرتبہ حسین نے مدینے کی درموں کیا بھائی حسین میں کربلا میں تنہا رہ گئے قاسم میری جان آدھی رات کا وقت ہے تجھے اماں کے بعد سونا چاہئے کیوں نہیں سوئے کہا چچا جان اماں سے سی باتیں میں پریشان ہو گیا کیا باتیں ہوئیں اماں کہنے لگی میں سید ذاتی نہیں تو نے میرا دور پیا کل میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں چچا بتائیں کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہوگا یا نہیں حسین جواب نہیں دیتے کبھی پیشانی چھومتے ہیں کبھی گار چھومتے ہیں بچہ گھتا چچا جان بتائیں نہ کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہوگا یا نہیں جب بہت اسرار کیا مولا حسین کہنے لگے قاسم تم تو تیرا پرس کے ہوں کل کے مرنے والوں میں بس اتنا سننا تھا حاشمی خون تھا ایک ندبہ جلال میں اٹھا انگلائیلی جوش میں آگر گا مولا کیا یہ بے حیاء فوج ہمارے خیموں میں اندر آجائے اور حسین کو پیارا گیا مو چھوم کے گا قاسم تیری زندگی میں کس کو مجال خیمے میں آئے جا کے سو جا آشور کا دن آیا قاسم کو سجا کے ماں آئی کہنے لگی حسین یہ اس کے بابا کا ماما ہے خود اس کے ذر پہ رکھے بابا کا ماما ذر پہ رکھا اولاد والوں سنو قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اب قاسم کی نظر فوج یزید پر ہے اور بی بی زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی بی بی زینب کی نظر حسین کے چہرے پر حسین کی نظر قاسم کے جہرے پر اور قاسم کی ماں مسلح عبادت پر پیٹھ گئی ادھر قاسم ظالم کو مارتا ہے حسین کا چہرہ خوش ہوتا ہے زینب بھی خوش ہوتی ہے وہ ماں بھی دعا دیتی ہے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گھرے حسین ریت کے ٹیلے سے گھرے زینب خیمے کے در سے گھری قاسم کی ماں سجدے میں گھری اوہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گھرے یہ نہیں کہا یا مولاد رکھنی بلکہ کیا کہا امہ امہ میں گھر گیا امہ میں گھوڑے سے گھر گیا مارا حسین نے حملہ کیا مگر دائے طرف کی بھوجیں بائے طرف چلی گئیں بائے طرف کی بھوجیں ادھر چلی گئیں اوہ قاسم کی لاش پہمال ہو گئی یہ حسین کا جگہ حسین نے آباد کو بچھائے لاش پہمال ہو گئی حسین نے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھائی ہو گی آئے نجب کی طرح ہموں کیا ہو گا یا عادی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں کٹے ہوئے بازوں اٹھائیں کٹے ہوئے پاں اٹھائیں گوش کے دگڑے اٹھائیں مارا حسین ہے اوہ قٹڑی مادھی اوہ پیٹ پہ رکھی مگر یہ وہ لاش ہے حسین خیمے میں نہیں لائے خیمے کے باہر سے آواز دی اما فضا بہر زینب کو بلانا بیمی زینب آگئی حسین نے فرمایا زینب کاسم کی لاش لائیا ہوں مگر مار کو نہ دکھانا اوہ ماشاید پرداشت نہ کر سکے زینب کی آواز سنے زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لا عشق نہ ہوئے حسین نے فرمایا یہ جو پیٹ کو گچھری دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش ہے خرمے میں گھٹڑی گئی لاش پامان لاش کھلی بیبیوں کی چیخیں ملن گئی واہ محمدہ والیہ قاسم کی ماں گہ دے گی مجھے قاسم کی لاش دکھاؤ اوہ میں کیوں مر جاؤں گی جب ماں نے دیکھا وہ سجدے میں سر رکھ دیا میری کوبانی سب سے زیادہ قبول ہوئی اوہ میرے عطا تیرا شکر ہے مادر حسین سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ مگری راستے راستے سب سے زیادہ شکر ہے جواز